کرائی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی وظیفہ ہے کہ مجھے بہت سے کمنٹس میں آیا کہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو ہم کیا کریں تو اولاد نافرمان ہو جائے تو صرف اور صرف ایک اسم میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے وہ اسم پڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رہ کر آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ بچہ جو نافرمان ہوگا بتمیزی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے شرارتیں کرتا ہے تو وہ فوراں ٹھیک ہو جائے گا شیطانی عمل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ شیطان کا بہت زیادہ جب ظاہر ہے گھر میں ٹی وی چلیں گے گانے چلیں گے اور بچے غلط چیزیں دیکھیں گے تو شیطان ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے تو اسی وجہ سے جب آپ کھانا کھلاتے ہو تو کبھی ان کو بسم اللہ کے تلقیم نہیں کرو گے تو کھانا جو آپ کھانا کھلاؤ گے وہ ان کو نہیں لگے گا کبھی نہیں لگے گا جب تک آپ بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو اس لئے نافرمان اولاد کے ابھی یہی حساب ہے کہ وہ کھانا اس کے لئے برکت والا ہوتا ہی نہیں زیادہ نافرمان اولاد کھانوں کی جذب کی وجہ سے ہوتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو بہت ہی نایاب ہے بہت ہی عالی عمل ہے آپ نے یا شہیرو یہ اسم مبارک آپ نے بچے کی پیشانی پر ماتھے پر یا سر پر ہاتھ رہ کر اکیس مرتبہ پڑھنا ہے تو بچہ فرما بطار اور متع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ امیل لازمین کیجئے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی